میرے بھائی و میرے بہنیں وہ مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کی بہت سارے فائدے ہیں اب کرنا یہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے آج تک کبھی نہیں کی نماز پڑھنی ہے اس خوشوں کے ساتھ جیسے کبھی نہیں تھا روزہ رکھنا ہے اس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اور روزہ دار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاص الحمدللہ آٹومیٹک آنے لگتا ہے تو اللہ کے لیے اس چیز کو کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ذکر و عذکار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تمام نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے اس مہینے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ لوگ اس مہینے کا کس طرح سے انتظار کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام کو بڑھا سکتے ہیں اپنے تمام کمیوں سے اللہ تعالیٰ کی ہاں آگے بڑھ کے نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہر انسان کے لئے موقع ہے تمہیں بھائی و میرے بہنیں یہ مہینہ چل رہا ہے پلیز اللہ کے واسطے اس مہینے کا مقام بدل کر کے اسے دوسرے مہینہ نہ بنا دیجئے پلیز اللہ کا مقام بدل کر کے اسے دوسرے مہینہ